اور سب سے ہم سوال کہ پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن نے الگ الگ اجلاس پلا لیے تحریک انصاف اور کافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا عمران خان پی ٹی آئی اور کافلی کے ارکان اسمبلی سے خیتاب کریں گے نولی کے پنجاب کے پارلیمانی ایڈوائزر گروپ کا اجلاس آج ہوگا سینے لیڈیشپ آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت کرے گی لاکھت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہے لاکھت بتائیے گا آج حکومت اور اپوزیشن ہے دونوں کی جانب سے اہم اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں آج بکل پنجاب سمبلی کی جو قسمت ہے کہ اسے تحلیل ہونا یا بچنا ہے اس کے حوالے سے حکومت پنجاب اسے تحلیل کرنے کے لیے مشاورت کرے گی جبکہ مسلم نون کی قیادت جو ہے اس کو بچانے کے لیے مشاورت کرے گی تو آج نوے شہرہ قائد اعظم ایوان وزیراعلا کے باہر میں اس وقت موجود ہوں تھوڑی دیر بعد یہاں پر پی ٹی آئی کے اور کافلی کے ارکان اسمبلی کی آمد کا سسلہ شروع ہو جائے گا یہاں عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی اور کافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں ایک ہی سوال ارکان اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل ہونا ہے تو اس حوالے سے ارکان اسمبلی سے رائے لی جائے گی پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودری کے مطابق عمران خان براہ راست جلاس میں آج شریک ہوں گے اور وہ تمام ارکان اسمبلی کے سامنے یہ کوئسچن رکھیں گے اور ان سے ان کی رائے لی جائے گی دوسری جانب جو مسلم قنون کا پارلیمانی ایڈوائسری گروپ ہے سینئر لوگوں پر مشتمل اس کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس میں مسلم قنون جو ہے وہ اپنی حکمت ابلی تحق کرنا چاہتی ہے کہ کس طرح پنجاب اسمبلی کی تحلیل جو ہے اس عمل سے پی ٹی آئی اور کافلی کی قیادت کو رکا جائے تو بہرحال اب جو ارکان اسمبلی کی سطح پر مشاورت کا آج سے آغاز ہو رہا ہے آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کروے شہر ہے قائد اعظم پہرہ کل کو کیپی کی جو اسمبلی ہے اس کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تحق کیا گیا اور اس کے بعد سندھ اور بروچستان کے ارکان اسمبلی جنہیں مستحفی ہونا ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت امران خان کریں گے ٹھیک ہے لیکن تزاریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ